دوستو گوادر کرکٹ سٹیڈیم کے حوالے سے جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو آپ سب کے پیغامات محصول ہوتے رہیں گوادر کی انتظامیاں گوادر کے لوگ بلوجستان کے لوگ جو تھے وہ چاہتے تھے کہ کبھ بڑا تحلکہ کیا جائیں ہم نے ایک فرنڈلی میچ کرائے وہاں پر سوپر ہے پاکستان کپ گوادر ڈالفنس ورسز شو بیش شاکس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سی ایو وسیم خان کو اپنے ساتھ لے کر گیا وہ خود وہاں پہ گئے کھی اور اس جگہ سے متاثر ہوئے لیکن میں چاہتا تھا کہ ایچ بیل پی ایس ایل چھے کا ایک میچ ہو جائے وہاں پر بچ کیونکہ ابھی بھی سٹیڈیم کی کچھ سٹینرڈائزیشن کے ایشیز ہیں آئی سی سی کے سٹینرڈز اور پی سی بی کے سٹینرڈز کے ساتھ تو افیشلی میچ کرانا ذرا مشکل تھا لیکن میں اب آپ سب کو یہ بریکنگ نیوز دینا چاہتا ہوں بڑی خبر دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے باقائدگی سے سر بکاری طور پر حکومت بلوچستان کو آگاہ کر دیا ہے کہ پچیس مارچ دوہزار اکیس کو پی ایس ایل ختم ہونے کے فوراً بعد پی سی بی جو ہے کراچی کنگز بامقابلہ کوئٹا گلیڈیٹرز کا میچ کروائے گی گوادر کرکٹ سٹیڈیم میں اس سے زیادہ زبرتست خبر کرکٹ فینس کے لیے میرے لیے گوادر کے لوگوں کے لیے بلوچستان کے لوگوں کے لیے نہیں ہو سکتی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو آپ سب کے پیغامات آپ سب کی دعائیں جو ہیں وہ ر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وسیم خان thank you very much دونوں فرانچائزز کا کوئٹا گلیڈیٹرز and کراچی کنگز ندیم عمر صاحب from کوئٹا گلیڈیٹرز سلمان اقبال from کراچی کنگز thank you guys for doing this and now it's over to the government of بلوچستان مجھے یقین ہے کہ چیف منسٹر جام کمال صاحب جو ہیں وہ ایک نائیتی ڈائنیمک زبردست پروگریسف آدمی ہے اور وہ اس میچ کو زبردست طری کیسے کروائیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ میں یہ میچ خود جا کر اس کا سٹیڈیم میں دیکھوں گا so congratulations big news پاکستان hbl psl 6 is coming to you ka water